ککار کو گئے اور حیرن پر نشانہ بان کر جب گولی چلائی جانے نشانہ خطا ہو گیا کیا ہوا گولی کسی اور کے لگ گئی اور آدمی مر گیا دی جیسا مقدمہ چلا آدمی کا انتقال ہو گیا مقدمے میں برطانوی کوٹ اور کچری تھی ان کو سزا موت سنا دی گئی سزا موت سنا دی فلا وقت فلا دین اتنے اتنے وقت پر ان کو سزا موت دی جائی چلیے صاحب سزا موت انہوں نے سن دی کال کوٹری منتقل کر دی گئے بلے ایک وارنٹ ان کو دکھا دیا گیا اور اس کے بعد جب آخری ملاقات کرنے کے لوگ آئے تو وہ حسر ہے لوگوں نے کہا کسک گئے یہ نوات ساکھ بھئی آدمی تو صبح مرنا ہے اور حسرہ مسکر آرہا اس کو پروہ ہی نہیں مرنے تو انہوں نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے ارے کہنے لے گے مجھے تو ان کا باپ بھی پھانس ہی نہیں دے سکتا تم بے فکر ہو صبح میں آؤں گا ناشتہ کروں گا گھر آتے لوگ یہی سمجھے کہ کسک گئے نوات ساتھ مرنے والے بھئی انگریز برطانگی راجے کسی کسی بارش نہیں کچھ نہیں اور صبح ان کو پھانس ہی ہونے والی مگر وہ بالکل ہی تبھی نہیں چہرے پہ ان کے کوئی جھری نہیں کوئی جناب پریشانی کالم نہیں اور کہہ رہے کہ تم صبح انتظام کرنا میں ناشتہ گھر آ کر کے کروں گا کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئی لیجے جناب آئی گئی رات گزر گئی صبح جب ہوئی تو لوگ ان کی میت لینے کے لیے آئے نوات صاحب زندہ باہر ہرے ان سے پوچھا کیا ہوا نوات صاحب پھانسی پہ چڑ گئے پھندہ گلے میں ڈل گیا جب بھی نوات صاحب کہہ رہے ہیں تم مجھے پھانسی نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے پھانسی جو پھانسی دینے والے وہ بھی پریشان کسی ہے کہ ایسے بات آدمی کی کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے دماغ تو وہ بھی ترجمے بلکل این وقت تھا بٹن دبانے کا اچانک کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا اور دروازہ کھٹ کا کہا ملک وکٹوریا کی تاج پوشی کی خوشی میں آج جتنے بھی سزا موت پانے والے سب کو ماف کر دیا گیا سب کو ماف کر دیا اور وہ زندہ پھانسی کے پھندے سے اترے اور جب لوگ ان کی میت لینے کے لیے آئے تو ان کو لے گھر واقعی انہوں نے گھر جا کر کے ناشتہ کیا کسی ان سے پوچھا کہ یہ یقین آپ کو کیسے تھا کہ مجھے پھانسی نہیں ہوگی فرما بات اصل میں یہ ہے کہ دو دن پہلے عالی حضرت فاضل بھریلی میرے پیر و مرشد میرے خواب میں آئے اور مجھ سے کہا نواب امجد علی قسم خدا کی تجھے پھانسی نہیں ہوگی نہیں ہوگی تجھے پھانسی مجھے اپنے پیر و مرشد پر اتنا یقین تھا کہ یقین مجھے پھانسی نہیں ہوگی اس لئے میں تم سے کہہ رہا تھا ناشتہ تیار رکھو اور میں گھر آن کر کے تمہارے ساتھ ناشتہ بلکل چند منٹ یا چند سیکنڈ کا فاصلہ اور فوراں کسی نے کہا ملکہ وکٹوریہ کی تاج پوچھی کی خوشی میں آج کے تھانسی پانے والے جتنے لوگ ان سب کو رہائی مل گئی تو یہ حضور کے صدقے میں ربی کریم نے بزرگان دین کو بھی عزیزانِ گرامی یہ سمر اور یہ پھل عطا فرمایا بتائیے پھر یہ غلاموں کا یہ حال ہے تو ہمارے آقا و مولا پیارے مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا آخر میں نے ارس کر رہا اس لیے فرماتے حکم نافذ ہے تیرا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکو سلام موسیقی